دلیگل اوزور میں آپ کا سوگت ہے میں ہوں خورنظامی آج ہم بات کریں گے جوڈیشری کی کتنی کمیٹڈ ہے جوڈیشری اور کتنی انڈیپنڈنٹ ہے جوڈیشری اور ہم آئے ساتھ بات کرنے کے موجود ہیں پٹنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پورو چیف جسٹس جسٹس گبال احمد انساری صاحب جسٹس انساری صاحب سوگت ہے آپ کا دلیگل اوزور کے اسخواہشوں میں سر کمیٹڈ جوڈیشری کی بات ہوتی ہے ہمیشہ سے جب سے جوڈیشری رہی ہے آج کے دور کی بات کریں آج کے حالات کی بات کریں تو کتنی کمیٹڈ ہے جوڈیشری بلک کمیٹڈ جو ہے وہ کمیٹڈ کس طرف اپنے رول کی طرف کی کیا ہونا چاہیے یہ سرکار کی طرف تو کمیٹڈ جوڈیشری جب ہم بولتے ہیں تو جنرلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سرکار سے کتنا دپتے ہیں سرکار کی بات کتنے سنتے ہیں اور سرکار کے خلاف کوئی فیصلہ دے بھی سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ کوٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سرکار کی فیور بھی بھی ہو سکتا ہے اور سرکار کے ایک ایسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوٹ کا فیصلہ ہمیشہ سرکار کے فیور بھی ہو تو پھر لوگ کوٹ میں جانا ہی چھوڑ دیں گے اور اگر کوٹ میں جانا چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ جنتہ کے بیچ اور جو رولنگ کلاس ہے ان کے بیچ جو فائٹ جو ہے یہ لڑائی جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے ہو جائے گا جو ڈیچری جو ہے ایک شاک ایبزربر کی طرح ہے جو گاڑی کا جیسا شاک ایبزربر ایبزورب کر لیتا ہے شاک کو اسی طرح یہ ایک دوسرے کی جو لڑائی اس کے شاک کو ایبزورب کر لیتا ہے تو کمیٹڈ جو ڈیچری کا مطلب یہی ہے کہ جو ڈیچری جو ہے کتنا کمیٹڈ ہے اپنے رول کو نبانے میں اور کتنا سرکار سے دبتا ہے تو جہاں تک انڈین جو ڈیچری کا سوال ہے ایسا تو نہیں بول سکتے ہم لوگ کہ یہ سرکار سے بالکل دبتا ہی ہے اور بالکل خوڑے ہوگے کو فیصلہ نہیں دے سکتا لیکن ہاں اس کے اوپر میں کوشن مارک ضرور ہے کچھ ججمنٹس کو لے کے کہ یہ کہاں تک انڈیپینڈنٹ ججمنٹ رہا ہے سرکار کے انفلنس میں آئے وہ ججمنٹ تو نہیں ہے وہ ایمپریشن جو ہے وہ جو ڈیچری کو ہی دور کرنا ہوگا کوئی باہر سے تو کرے گا نہیں آپ کس ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں کس ججمنٹ طرف آپ کا اشارہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ججمنٹس ایسے ہیں جو بتاتا ہے کہ جو رول ہے جو ڈیچری کو وہ نبانے ہی پا رہے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے نہیں مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے مطلب لوگوں کا جو کرٹیسزم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جیسے بابری مسجد کا جو ہے لوگ کو یہ ہے کہ اس میں سب کچھ سپریم پورٹ نے مان لیا جیسے یہ کہ یہ جو ہے مسجد تو مندر کو توڑ کے مسجد نہیں بنای گئی اس کے نیچے کوئی مسجد کا دھاچہ نہیں مندر کا دھاچہ نہیں تھا اس مسجد کے نیچے ہے لیکن یہ ہے کہ فیصلہ پھر بھی جو ہے کیا نام اس کا مندر کی فیور میں ہوا تو لوگ ایسا بولنا ہے کہ یہ تو سرکار کے پریشر میں ہوا لیکن یہ ہے کہ سرکار کی پریشر میں ہوا کہ نہیں ہوا اس کا فیصلہ تو سپریم کھوٹی کر سکتی ہے سپریم کھوٹی کر سکتی ہے اتفاق سے جو جس صاحب سے اس بینچ میں وہ آج چیف جسٹس آف انڈیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جڈیشری جڈیشری آزاد ہے ہر چیز سے آزاد ہے یعنی کہ اس پر کسی زوری چلتا ہے جو کونسٹیوشن کہتا ہے وہی جڈیشری کہتا ہے ایسا کما ہے تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ بھی کچھ مصفیٹ بیٹھا ہے محمدہ انڈیپینڈنٹس آف جڈیشری جی نہیں دیکھئے انڈیپینڈنٹس آف جڈیشری تو ہے کے نہیں ہے وہ لیکن کر سکتے کہ نہیں کر سکتے اس پر تو میں بالکل کلیئے رہوں کہ آپ ہمیشہ جڈیشری میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے زیادہ زیادہ آپ کو مار ڈالے گا اور تیسے زیادہ کچھ نہیں ہوگا تو لیکن آپ نے اگر اتنا بڑا اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اٹھائیے کہ میں فیصلہ کروں گا تو قانون کے مطابقے کروں گا سمویدان کے مطابقے کروں گا تو کریے مجھ پہ آپ کو تو کوئی روکت نہیں سکتا اس سے فیصلہ دینے کے بعد میں کیا ہوگا وہ دوسری بات ہے لیکن فیصلہ دینے سے پہلے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کیا آج کی جو جو ڈیشی ہے وہ چیز کو فالو کر پا رہی ہے میری لئے بولنا مشکل ہے یہ تو جو لوگ بہت کلوزلی observe کر رہے ہیں وہ بول سکیں گے جیسے آپ لوگ بول سکتے ہیں کیونکہ آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جانتا اندازہ ہوگا اچھے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ایک فارمر جز صاحب ہائی کورٹ کے ان کا ان کی بائٹ آیا تھا ان کا ایک ورجن آیا تھا کہ ہائیجیک کر لیا گیا ہے کانسٹویشن کو جو ڈیشی کو ہائیجیک کر لیا گیا ہے اور جو ڈیشی کانسٹویشن جلتی ہے تو کس نے ہائیجیک کر لیا کانسٹویشن ہائیجیک آجٹ ایسا کچھ کہا تھا کانسٹویشن کو میکنہ بھی سنا ہے میں نے پڑھا نہیں کہیں پہ اس لئے میں بول نہیں سکتا ہوتا اور اڈیٹیو لیکن یہی بولا فیصلہ تو آج بھی وہی رہا ہے لوگ مان بھی رہے اس فیصلے کو لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ لگاتار بیان آ رہے ہیں کولیجیم کو لے کر کے کہا جی جاتا ہے کہ ہمارے جو لاؤ میسٹر ہنگرین جیجیر صاحب اتفاق سے آپ ایک گرہ پردیش سے آتے ہیں جہاں سے آپ ریجنیٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کولیجیم میں وہ وقت برباد ہوتا ہے کولیجیم وقت برباد ہوتا ہے یہ انہیں کہا کہ وہ تو جائیں اپنا کام کریں اس سب کیوں کرتے ہیں تو باقی چیزیں ہو سکتی ہیں تو آپ خود چیف جسٹس رہے ہیں زیادہ کولیجیم کو آپ ہیڈ کر رہے تھے جہاں پٹنا بھی تھے تو یہ سمانے جاتا ہے بطور چیف جسٹس کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ کولیجیم سے وقت برباد ہوتا ہے یا پھر کوئر سسٹم ہونا چاہیے یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کولیجیم کے جو میٹنگ ہوتی ہیں میں نے کئی ہائی کورٹس میں خبر کیا ہے کبھی بھی سپریم کورٹ میں تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے یہ کورٹ آورز میں نہیں ہوتی کورٹ آورز مطلب کورٹ ورکی آز میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم کیسے برباد ہو گیا آپ تو کورٹ کے بعد میں ہی کرتے ہیں نا میٹنگ وہ میٹنگ تو کرنا ہی پڑے گا میٹنگ تو ویسے بھی ہوتا ہے تو کولیجیم کے میٹنگ کرنے سے وقت دباتا ہتا ہے باقی میٹنگ کرنے سے وقت نہیں برباد ہوگا جو ڈیشری میں کیا کریں اس کے ڈسپوزل بڑ جائے وہ بھی ایک میٹنگ ہوتا ہے تو وہ میٹنگ بر جو ہے وہ وقتی بربادی ہے ایسا تو نہیں ہے یہ جو بیان آیا تھا ریجیجو صاحب کا آیا تھا جو ہونے لاؤ منسٹر ہیں ان کا کہنا کہ آپ ججمنٹ دیجئے تمام کام کریے آپ کے پاس کام بہت ہے وقت برباد مت کریں تو یہ جو بیان ان کا آیا تھا اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے دراصل جو ڈیشری صاحب کو جانتا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں میں کیا ہی بولوں اگر وہ کوئی بڑے اوکیل ہوتے جانتے ہوتے تب ان کے بعد پر کوئی وزد بھی ہوتا اب ایسے ہی آپ آف دیک آف ایک ریمار دے دیں گے اس سے کوئی فائدہ تو ہی نہیں اس لئے جو یہ لگتا کولیجیم کو لے کے بحث چل لئی ہے ان جیسی آیا اسی سرکار میں اس کو سٹیکڈ آن کر دیا کورٹ نے کہا کہ یہ ان وجہ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا تمام چیزیں کہیے تو آپ کے لئے تھے کولیجیم کو آپ نے کولیجیم کی میٹنگ چیئر کری ہے کولیجیم آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے نہیں تو کولیجیم جو ہے ان کا یہ بولنا کہ نہیں بھئی کولیجیم سسٹم نہیں ہے اوریجنل سسٹم جہاں ایگزیکیٹیو کو پاور تھا یہ ڈیسائیڈ کرنے کا کون جج ہوگا نہیں ہوگا وہ تو پوسیبل نہیں ہے اس سیچویشن میں ریورٹ کر جانا کہ جس میں آپ کیوں ہے وہ ایگزیکیٹیو بولے کہ کون جج بنے گا اور کون نہیں بنے گا اس سے بات تو بتیں گے نہیں اس سے پہلے بھی تو ایسے ہوتا تھا پہلے بھی یہی تھا اور اس میں کمزوریاں تھی اس میں غلطیاں تھی اس میں ہو نہیں رہا تھا اس لئے تو بات میں بنانا اس لئے مطلب لگیا تو اس میں فول پروف ہے کولیجیم جو موجودہ سسٹم ہے کولیجیم بھی فول پروف نہیں ہے لیکن اس میں جب وہ کامیاں ہیں گلتیاں ہیں اس کو امپروف کرنا چاہیے کیا کامی دیکھتے ہیں آپ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے کسی کوئی کچ چچ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ نہیں معلوم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم تو یہ تو پبلک کو معلوم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اگر ایگزیکیٹیو میں چلے جائے گا تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا وہاں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں تو جہاں بھی رہے یہ کولیجیم سسٹم میں رہے یا ایگزیکیٹیو کے پاس پاور چلا جائے ٹرانسپیرنٹ تو وہ نہیں ہوگا پاردرشیتہ جس کو بولتے ہیں وہ تو مینٹین کرنا ہی ہوگا لیکن یہاں سے آپ کئی لوگ سے میری بات ہوئی ہے کئی بڑے جیوریس سے میری بات ان کا یہ کہنا تھا ٹرانسپیرنسی کو لے کر کے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مالی جیے ایکس کا نام جاتا ہے کولیجیم میں سپریم کور نے ایلیویٹ ہونے کے لیے اور کہتا ہے سپریم کور کہتا ہے اس وجہ سے ان کا نام اپرووڈ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بات پبلک ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ججمنٹ دے گا اس پر لوگ کیسے اتنا اعجبار کر پائیں گے اسی لیے اسی لیے نہیں دیتے ہیں وجہ تو یہی ہے وجہ یہی ہے اچھا چار سال سے لگاتار کولیجیم ایک نام بھیج رہا ہے اور وہ نام وہاں پس چلا جا رہا ہے اسے سیکس اورینٹنشن کو لے کر میں کرپال ساکر باگ کر رہا ہوں سی جائی کے بیٹا ہے سورپ کرپال ڈیلی آئی کورٹ پرٹیس کرتے تھے اب سپریم کورٹ میں تو بار بار جانا آنا شیٹل کورٹ کی طرح ہو گیا ہے کہ جاتا ہے پھر آتا آتا پھر جاتا ہے تو یا تو ان کو ایلیویشن بھی دے دیا جائے یا پھر کرے جاتا نہیں ہوگا تو بار بار نام کیونے جیسے للی صاحب کے ان سے نام گیا جیسے چنچور صاحب کے ان سے نام گیا ان کے کولیجن سے بھی نام گیا تو لگاتا چلا ان حالات کو آپ کیسے ڈسکرائب پڑے ہیں اور کیا ان کو سیکسل اوریٹیشن کے وجہ سے کیا نہیں ہونا چاہیے یا کہ پبلک ڈومین پر ہے ان کا سیکسل اوریٹیشن نہیں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ سیکسل اوریٹیشن ان کا جو ہے اس پر وہ کیا سوسائیٹی کا جو ہے کیا نام کانفیٹنس جو ہے وہ جو ہے کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں سوسائیٹی ان کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا چیف جسیس آف انڈیا کس نظر سے دیکھتا ہے کولیجن کس نظر سے دیکھتا وہ امپورٹن نہیں ہے سماج ان کو کس نظری سے دیکھتا ہے بہت عزت کی نظر سے دیکھتا ہوگا گسے کی نظر سے دیکھتا ہوگا حکارت کی نظر سے دیکھتا ہوگا اگر اس کو بہت عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا تو پھر جج نہیں بنانا چاہیے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ساتھ سے کیونکہ آپ جس کو بولتے ہیں نا آئیوری ٹاور آئیوری ٹاور پر بیٹھ کے تو آپ ججز کا سیلیکشن نہیں کر سکتے نا آپ تو سماج کے لیے کر رہے ہیں تو سماج کو ایکسیپٹیبل بھی ہونا چاہیے یہ بات کبھی نا کولیجین طرف سے آئی کولیجین تو کہہ رہا ہوں کو بننا چاہیے سرکار نے کہا کہ جو ان کا سویس پارٹنر اس کے وجہ سامنے بنا رہے ہیں آئی بی روک کی ایسی ان کے پاس ہے اس وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہوں ٹھیک اب اس پہ اس پہ اس پہ پہ تو میرا بولنا ہوں چیت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس بار پورا منٹ جو ہے پبلک کر دیا گیا کولیجین کا اس میں ان وجہ سے یہ نام آئے ان وجہ سے ان کو ہونا چاہیے یہ اوبجیکشن سینٹر طرف سے آیا تھا سب کو لکھا گیا جو آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بار کی تھی وہ ٹرانسپیرنسی ایک بار پریکٹس کر لی گئی ہے اس کو اب آپ کیسے دیکھتے دیکھنے دیجئے آگے بڑھئے تب ہی تو پتہ لائے گا آج کیسے بولیں گے اس کا کیا ایفیکٹ رہتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس کو کانٹینیو رکھنا چاہیے کچھ دن تو کانٹینیو رکھنا چاہیے تب ہی پتہ لائے گا کہ ٹرانسپیرنسی کی بات جو ہوتی ہے وہ کہاں تک صحیح ہوتی ہے ارے یہ تاہیے آپ اتنا لمبا وقت گزارا آپ نے جڑیشری میں تمام جگہ پر آپ رہے چیف جسٹس تک ہے پچاس کے بعد سے اب جا کر کے موقع آیا جاکہ ایک مہیلہ چیف جسٹس آف انڈیا ہونے جا رہی ہے جسٹس ناغرتنا وہ بھی چیف جسٹس کی بیٹی ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا وقت لگا ملکہ کوئی بھی جج سپرین کو ایلیویٹ ہوتا تھا مہیلہ جج تو کچھ دنوں کے لئے ہوتا تھا کچھ مہینوں کے لئے ہوتا تھا لمبا ٹینور نہیں ہوتا تھا یہ پہلا موقع ہے جہاں ہم کو امید ہے کہ بہت پانچ سات سال میں ہم کو ایک مہیلہ چیف جسٹس ملے گی تھی بھی تا فرسٹ لیڈی ہے اب سوال سر یہ اٹھتا ہے کہ ریپرزنٹیشن کم کیوں ہے تمام جو سماج کے ورگ ہیں ان کی بات کریں تو ریپرزنٹیشن کم تو اسی لئے ہے ویمن لوئر جو ہے وہ کم ہیں ہیں تو بھی اتنے سیکسیسفل نہیں ہیں جتنے میل ہیں تو کمپٹیشن دیکھئے جب آپ بولتے ہیں کہ جنرل جسٹس ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو موقع دے دو جج بننے کا آپ کسی میل جج کو بھی تو موقع دیں گے کہ نہیں دیں گے تو اگر اس کو موقع دیں گے تو اس کو زیادہ ملتا ہے آٹومیٹیکلی اب جب موقع آیا ہے تو دیا گیا ہے دیکھتے آنگے کیا ہوتا ہے کیسے رہتی ہیں ایک بڑی کہہ دیکھتا ہے پریشر ہوتا سرکار کے اوپر آپ نے بھی کہا کہ فیصلہ سرکار کے مطابق ہوتا ہے سرکار کے مطابق نہیں ہوتا ہے دونوں حالات ہوتے ہیں بینگا جج کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ آپ پر کوئی پولٹیکل پریشر ہے یا آپ پر پریشرائز کیا جا رہا ہے بڑے ایمانداری سے بولتا ہوں مجھے تو نہیں ہوتا ہج جج ہے نہیں ایسی بات نہیں کم سے کم میرے اوپر تو کوئی ایسا پریشر کوئی ایسا پریشر کا انسیڈن بھی نہیں ہے کہ کبھی ایسا پریشر وہ ہو یہ تو آپ کی دماغی طور پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریشر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں اگر آپ سرکار سے جو ہے ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے تب تو پریشر رہے گئی اگر آپ نے کبھی سرکار سے ہاتھ ہی نہیں ملایا ہو تو پریشر کیسے بات کا آپ آپ ٹان ڈیوٹی کیجئے کون آتا ہے آپ کو رکھنے کے لیے رنجان کا کوئی صاحب یاد آ رہے ہیں چاہو آج سب بول رہے ہیں میں سوچ سمجھ رہا ہوں اب آپ اگر راجی صاحب ایمپی بننا چاہتے ہیں تب تو آپ کو سرکار کا پریشر رہے گئی اس کو آپ کیسے ایوائٹ کریں گے اور وہ بولتے ہیں کہ ہم کو جو ہے وہ پریسیڈنٹ نے بولا ہے اس لیے میں پریسیڈنٹ اپنے آپ تھوڑی بولتا ہے پریسیڈنٹ ایکس اید ڈی ایڈ ڈی ڈی اڈوائیس اپ ڈی کانسل اپ مینیسٹر بچے ڈی ایڈ بی پریسیڈ نٹر تو وہ تو پریسیڈنٹ کے بولنے پر آپ سے پوچھ رہے ہیں تو کوئی اپنے طرف سے ٹھوڑی پوچھ رہے ہیں ان کے پاس ٹھوڑی کوئی راجی صاحب بنانے کا میمبروانہ نی کی مشینی کی بنا دیں وہ تو سرکار کی طرف سے پوچھ رہے ہیں آپ سے تو آپ نہیں دیکھیں تو کون سب راشپتی کا یہ بیجزتی ہو جائے گا بلکل نہیں آپ تو راشپتی کو بتا بھی سکتے کہ میں جوٹیشری میں رہا ہوں اور میں چیف جسس رہا ہوں میں ابھی نہیں جا سکتا ابھی ابھی تو ہٹا ہوں تو کولنگ پیریٹ ہونا چاہیے گیا بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ایک بات ایک پرسپشن اور ہے عام جنتا کئی جس کام نہیں کرتے ہیں بڑے عائش ساتھ رہتے ہیں سیکیورٹی ملتی ہے یہ ہوتا وہ ہوتا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو بنیا پینشن ملتی ہے جو بھی ایسا بولتا ہے ان کو اچھے ججز کے ساتھ تھوڑی دن رکھ دینا چاہیے تب ان کو سمجھ میں آیا کتنا کام کرتے ہیں یہ لوگ کیونکہ جو پرسپشن ہے وہ بھی ہے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس ٹائپ کے ججز بھی ہے جو کام نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں ان کی طرف دیکھیں جو اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے بیس بیس گھنڈے کام کرتے ہیں ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں ریجیو صاحب کا ایک بین اور بھی آیا تھا بھی حال فلال کی ہم ہر پانچ صاحب ہم کوئی الیکشن میں جانا پڑتا ہے جو صاحب اپوائنٹ ہو گئے تو اپوائنٹ ہو گئے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے ایک ویکل بچتا ہے تو یہ observation آپ کیسے دیکھتے ہیں law minister صاحب کا یہ بچکانہ ہے اور تو کیا بولوں گا اس کو بچکانہ ہے یہ سسٹم جو constitution میں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے جو ہمارے constitution makers نے بنایا ہے اس کے مطابق ہی ہے تو اس میں آپ election لانا چاہتے ہیں تو لے آئیے جو ریشیم election اگر وہ چاہتے ہیں تو لے آئے نہیں چاہتے ہیں تو پھر election نہیں ہوگا تو وہ election نہیں لڑیں گے اب رنجن گو گئے کہ جانے سے آپ کو اتنی تقریف ہوتی ہے کہ راجت صاحبہ میں کیوں آئے تو پھر ان کا کیا ہوگا کیا ہوگا سارے ججز بیٹھ کے لوگ سبے میں بیٹھے میں نظر آ رہے ہوں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اگر election ہی کی بات ہوتی ہے تو ان کو لوگ سبے میں بیٹھا دیجئے ججز میں ججز اپوائنٹ ہونے کے لیے election شاید وہ بات کرتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ان کا مطلب کو لیے تھا کہ accountability تو ہونی چاہیے accountability تو ہے ہی کیسے نہیں ہے ان کا judgment ہی accountability ہے accountability government کے سامنے تھوڑی ہونا ہوگا public کے سامنے ہونا ہوگا آخری سوال جسن ساری صاحب کی یہ جو پورا معاملہ چلا کولیجیم کو لے کر ختم کیسے ہوگا چیر جسچس صاحب بھی ہیں law mister صاحب بھی ہیں سب کی اپنے voices ہیں اب کیا دکھا رہے ہیں اپنی عزت ہے اپنی کریمہ ہے یہ issue ختم ہوتا وقت کیسے دکھ رہا آپ کو ختم ہوگا کیا چلتے ہی رہے گا صحیح کیسے دیکھیں اگر سرکار چاہے گی چلتی رہے تو چلتی رہے گی نہیں چاہے گی تو نہیں چلے گا میں تو بہت کلیر ہوں اس معاملے میں اس نے سرکار کے کیا انٹرسٹ ہے کہ یہ سلے ایک بیوات کو مطلب تو ہے نہیں اس کا یہ تو سرکار سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کیوں چاہے رہی ہے ایسا جو چیز نہیں ہو سکتا ہے وقت کے لیے کیوں بزید ہے ایک آپ نے NJC بنا دیا اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہو گیا اس ججمنٹ کا ریویو بھی آپ میں نہیں جا رہے ہیں آپ بار سے ایسا ہی چلہ رہے ہیں آپ چاہیے تو اب ریویو کروا لیجئے اس کو اگر اس میں گلتی ہوگی تو صدر جائے گا نہیں تو پھر آپ کو فیصلہ منظور ہونا چاہیے آپ کے خلاف بھی تو بھی منظور ہونا چاہیے آپ کو یہ تھوڑی کہ ہمارے خلاف ہے تو ہم منظور نہیں کریں بلکل جانا چاہیے ان کا حق ہے بلکل دلی کا حضرت پر کرنے کا بہت بہت شکریہ تو آپ ہیں جسٹریس گبال سپری کوڈ دور ہے ایک بار ریویو میں چلے جائے سب کچھ سامنے ہوا جائے گا اور دوسری بات یہ بھی کہنا ہے کہ بار بار جو بہت ہوتی ہے یہ جوڑیشری کے لیے اور ٹیمکریسی دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے ابھی کے لئے سے بہت جلد ایک نئے ایشو کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت نمشکار